ہمارے لئے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس وقت خوجنجا چینل کے پروپرائیٹر ڈاکٹر رضی الدین صدیقی صاحب اس وقت ہمارے ہاں عاملر تشریف لائے ہیں وہ ہمارے دادہ محترم محترم اسماعیل خانی عزیز صاحب نواب اسماعیل احمد خانی عزیز صاحب پر ایک اپیسوٹ شوٹ کر رہے ہیں ہمارے لئے بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ ہم ہمارے اس مورسی اور ہمارے اس عزیم الشان دادہ کے کارناموں سے اور ان کی وراثت سے نامعلوم ہیں ہم شکر گزار ہیں ڈاکٹر رضی الدین صدیقی صاحب کے کہ انہوں وہ ہم سے اس وقت متعرف کرائیں گے ہمیں اس وقت خاندان نیازیہ کے تمام ہی افراد بیٹھے ہیں نواب رشاد علی خان صاحب نواب آصف خان صاحب نواب صلو اللہ خان صاحب اور ہماری پوری فیملی ہاں موجود ہیں تو میں سب سے پہلے ڈاکٹر رضی الدین صاحب کا استقبال کرتا ہوں اور انہیں رشاد نانا کے ساتھ سے بولتا ہوں کہ ان کا خیر مقدم کرے دوپر مرعای شکریہ نانا کے ساتھ سے پہلے ڈاکٹر رضی الدین صاحب اسلام علیکم دراصل خوج انڈیا جو ہمارا چینل ہے اس کو بنانے کا مقصد میں آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لالکلے سے لے کر اجمیر دہلی آگرہ برحان پورا اورنگاباد یہ ساری مشہور جگہوں پر ساری دنیا کام کرتی ہے لیکن ہمارا مقصد ہی یہ تھا کہ تاریخ کی وہ چیزیں جو دراصل چھپی ہوئی ہیں کسی وجہ سے چھپا دی گئی ہیں ان کی عظمتوں کو آپ لوگوں کے سامنے واپس لے کر آنا تو دو سال پہلے ہم نے یہ کام شروع کیا الحمدللہ کافی کامیابی بھی ہم کو ملی ہم لوگوں کی کوششوں سے کچھ قبرستان جو ویران تھے وہ آباد ہو گئے کچھ مسجدیں جو ویران تھی وہ آباد ہو گئی یہی ہمارا دراصل سب سے بڑا انعام تھا میں شکریہ آپ کا عدد کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلا کر میرا استقبال کیا اور رہی بات ہم اگر نیازی پتھانوں کی بات کریں تو اس حوالے سے میری گفتگو جو ہے جو آپ لوگوں کا اوریجن جس شہر کا ہے پاکستان افغانستان کا سرحدی علاقہ جو ہے ابھی ہم کہیں گے اس زلے کو میاں والی پاکستان کا جو زلہ میاں والی ہے آپ لوگوں کا خاندان وہاں سے ہندوستان آیا باشا اکبر کے دور میں آپ لوگ یہاں پر آئے سب سے پہلے آئے آشٹی میں سن پندرہ سو پنچنوں کے آس پاس آشٹی میں آکر آباد ہوئے محمد خان نیازی جو بہت مشہور گورنر ہوئے ہیں جن کے بارے میں اگر آپ پڑھوں گے تو تاریخ کے کتابوں میں کافی کچھ ان کے بارے میں آپ کو مل جائے گا کہ انہوں نے بنگال کس طریقے سے فتح کیا افغانستان کے علاقے سے لے کے پورا شمال ہند میں کیسے ان کا ڈنکہ بچتا تھا یہ علاقہ بڑا مشکل تھا اور بڑا ذرخیف نہیں کہیں گے ہم یہ علاقہ بنجر تھا یہاں پر کوئی آنے کو نہیں کرتا تھا تو محمد خان نیازی نے اکبر کے حکم کے بعد دریائے وردہ کو سولہ سو پنچن نو میں جو تاریخی کتابوں میں لکھا ہے وہی لفظ آپ کو میں کہہ رہا ہوں عبور کرنے کے بعد آشٹی میں آ کر ڈیرہ ڈالا جب آشٹی آیا تو سارے علاقوں میں انہوں نے زراد کو سب سے زیادہ کھیتی باری کو سب سے زیادہ فروغ دیئے اور ایسا کہا جاتا ہے کہ جو آپ دیکھتے ہیں نا سنترہ یہ چیزیں آپ کو لوگ بتائیں گے نہیں حالانکہ بہت سے اتحاس کار کوئی کہنا ہے کہ رگو جی بھوصلے جو ناکپور کے راجہ تھے اس میں جو رگو جی سکن جو تھے ان کے بھائی ایک ماننے باپو تھے انہوں نے سب سے پہلے سنترہ لے آیا لیکن یہ غلط بات ہے سنترہ لفظ جو ہے فارسی زبان کا لفظ ہے سنگترہ تھا زیادہ استعمال کرتے کرتے سنترہ ہو گیا یہ ایران سے لائیا ہوا پھل ہے اس علاقے میں محمد خان نیازی نے ہی سب سے پہلے لے آیا جو آج یہ پورا جو سنترہ برل کے نام سے مشہور ہے تو محمد خان نیازی یہ کل پانچ بیٹے تھے ان میں ان کے سب سے بڑے جو بیٹے تھے وہ احمد خان نیازی تھے جو آشتی میں مدفون ہے اور آشتی کی جاگیر ان کے پاس تھی ایک بیٹے اسماعیل خان نیازی تھے جن کو عام نیر دے دیا گیا تھا ایک بیٹے مظفر خان نیازی تھے ان کو نیر پنگلہ ہی دے دیا گیا ایک بیٹے اس کے بعد عبدالعزیز خان نیازی تھے جن کو تلے گاؤں دشاشر اور پانچوے جو بیٹے تھے ان کا نام تھا رسول خان نیازی جن کے پاس پونار تھا اس طریقے سے پانچ بیٹوں میں محمد خان نیازی کی جاگیر بڑ گئی اور آپ لوگ جو ہیں وہ یہ کیامرامین کو کہوں گا تھوڑا دکھا دیں یہ جو نیا روزہ پیچھے دکھائی دیتا ہے جو بنا ہوا ہے جو ایٹ کا کنسٹرکشن دکھائی دے رہا ہے اس جگہ پر اسماعیل خان نیازی صاحب کا مغبرہ ہوا کرتا تھا جیسے ابھی جدید تعمیر دکھائی دیتی ہے ہم چلیں گے آگے اپیسوڈ میں آپ کو وہ جگہ بھی دکھائیں گے تو آپ آمنیر والے جو ہیں انہی کے ونشج ہیں سارے تو آپ لوگ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ آپ لوگوں نے اس کو واپس سے تعمیر کروانے کی کوشش کی ہے بنوا بھی رہے ہیں بس میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے اساسے کو اور آپ فقر کیجئے آپ اگدم جس کو کہتے ہیں ہندی میں گھمند کیجئے گرور میں رکھئے کہ آپ نیازی پتھان ہو آپ کے اندر وہ جذوہ ہونا چاہیے کہ آپ کے آب و اجداد نے اس علاقے کو سنترہ دیا ہے آپ کے آب و اجداد نے اس علاقے کو آباد کیا ہے انہوں نے اس کو نئے طریقے سے لوگوں کے سامنے انٹروڈیوز کروایا ہے ہمارے ساتھ بہت سارے حضرات یہاں پر موجود ہیں جن کا تعلق خاندان نیازیہ سے ہیں اس میں چند بزرگ حضرات بھی ہیں نواب ارشاد علی خان صاحب اس کے بعد نواب صنع اللہ خان صاحب اور نواب عاصف علی صاحب ہم ان سے بھی بات کریں گے خاندان نیازیہ کے حوالے سے اسلام علیکم بہت بہت استقبال ہے آپ کا کھوج انڈیا میں آپ کیا جانتے ہیں اپنے خاندان کے بارے میں کچھ بتائیں گے میں یہ جانتا ہوں کہ ہم نواب اسمال خان اللہ جی ان کے پرائب سے یہ ہوئی ہے خاندان نیازیہ اور یہیں پیدا ہوئی ہے اور ان کی جو یہ ہے ہاں سب ملکیت ہے زمین ہے زہداد ہے اور ان کو اسمال خان اللہ جی کو تین بیٹے تھے اور تین یہ تین بیٹے آپ بتا رہے ہیں کہ نواب اسمال خان نے آزی صاحب کو تو کیا آپ کے پاس کوئی شجرہ بھی موجود ہے کیا ہمارے خاندان کی ہماری تین کییاں ہوتی ہے اچھا تین کییاں کے ذریعے بھول رہا ہوں کہ ان کو تین بیٹے تھے جو ان کے عام کے جارتے تھے عام کے جارتے تھے جب وہ عام کے حصے ہوتے تھے تو اس میں جتنے بھی عام آئے اس کے ایسے تین حصے کیا جاتے تھے اچھا جو بٹوارہ ہوتے تھے وہ پھر تین حصے میں سے باقی کے ساتھ حصے لے دیتے تھے اس پر سے آپ لوگ اندازہ لگاتے کہ تین بیٹے تھے کر گئے آپ کچھ کہیں گے آپ بتائیے کچھ جو اسماعیل کا نیازی سے اٹھے ہے انہی کے خاندان سے ہم ہیں اور آج سے ہمارے بزرگوں بھی پہل سے کہتے تھے کہ بھئی اپنے یہ خاندانی احمد کا نیازی محمد کا نیازی اسماعیل کا نیازی انہی کے سب یہ جادات جو ہے سب انہی کی ہے اور اسی نیازی کے نام پر ہم نیازی نواب لکھتے تھے آج تکے بھی اور آج بھی وہی دور چل رہا ہے ہمارا ہمارے بڑے بھائی ڈکٹر نیازی صاحب جن سے میں بچپن سے واقف ہوں ہمارے بڑے بھائی اور یہ دونوں لوگ کلاس فیلو تھیل بچپن سے ہی ان کا گھر میں آنا جانا تھا لیکن ہم نیازی ان کے نام میں سنتے تھے لیکن کبھی انداز نہیں لگا پاتے تھے کہ یہ شاید اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو کافی پہلے ان سے ذکر ہوا تو کہنے لگے میں تو اسی خاندان سے ہوں تو میں نے کہا مجھے بھی چلنا ہے اور مجھے آپ دکھائیے تو آج کا یہ مبارک دن ہے کہ نعیم بھائی کی کوشش سے ہم یہاں پر موجود ہیں تو نعیم بھائی کبھی آپ لوگوں نے سنا ہے کہ گھر میں کوئی شجرہ و جرہ بھی اس طریقے جزاک اللہ رضی بھائی شجرہ تو مجھے پتا تھا کہ ہمارے خاندان کا شجرہ ہے اور الحمدللہ بڑے کوششوں اور کاوشوں کے بعد میں وہ شجرہ کلیٹ کیا ہوں میں چاہتا ہوں کہ وہ شجرہ میں آپ کو ہینڈور کرلوں کافی بڑا شجرہ ہے اور آپ اسے دیکھ لیں اور اس میں شاید ہمارے پورے خاندان نیازیہ کا پورا سلسلہ اور ہماری پوری وراثت جو ہے اس کو مختلف انداز سے اور بہترین انداز سے ترتیب کی گئے تو میں آپ کو یہ دے رہا ہوں دیکھائیں آپ کھولیے اس پر دیکھائیں یہ ہے کیمروز یہ کیمروز دیکھیں یہاں پر ایک دکھائیں یہ کیمروز دیکھیں یہاں پر ایک دکھائیں یادداش اصل وہ نسل لوڈی وہ سردانی وہ غازی دراصل لوڈیوں اور نیازیوں کے بیچ میں ایک جو باہمی تعلق ہیں دونوں دراصل ایک ہی باپ کی اولاد ہیں کچھ لوگ لوڈی کے نام سے مشہور ہوئے اور کچھ لوگ نیازی کے نام سے مشہور ہوئے جی 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 تو یہ دیکھیں اس میں وہ چیز لکھے ہوئی ہے یہ زیادہ بہتر جو ہے زبیر بھائی جو ہیں ہمارے پاکستان سے جو جوڑے ہوئے ہیں جو ریڈیو پاکستان میں اس وقت انجینئر ہیں وہ ضرور اس کے اوپر زیادہ روشنی ڈالیں گے آگے چل کر ہم ان کو یہ شجرہ ضرور بھیجیں گے اس میں اسمائل خانیازی کا جہاں ذکر ہے میں آپ کو وہ اچھا یہ پورا فارسی زبان میں لکھا ہوا پرشین میں دیکھئے لکھا ہوا اس کا یہ ہے یہ اسمائل خانیازی کا ذکرت ہے اسمائل اچھا یہ اس طریقے سے دیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں سے اس طریقے سے دیکھیں ایسا کر دیں یہ دیکھیں اسمائل خان برحال زبیر بھائی اس کے اوپر زیادہ اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو بتائیں گے ہم زبیر بھائی سے بھی بات کریں گے میں آپ کو یہ ہینڈور کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ اس پر دیکھیں بہت بہت شکریہ یہ بہت قیمتی احساسہ آپ نے مجھے دیا ہے اس کے لئے فرس خوجنڈی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو ہمیں بہت اچھا لگا آپ لوگوں نے ہمارا استقبال کیا یہاں پر اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ خاندان کے جیسے بھی حالات ہیں لوگوں کے سامنے سارے دنیا کے سامنے یہ ہم رکھیں سچی تاریخ جو ہے جو چھپ گئی ہوئی ہے خاص طور پر آج دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جانبوچ کر بھی چھپائی جاتی ہیں ساری چیزوں کے اور ہمارا کام ہی ہے کہ ہم چھپی ہوئی چیزوں کو لوگوں کے سامنے واپس لے آئے تو آپ کے دعاوں کی اگزارش ہے آپ دعاوں سے نوازیں ہم جو یہ کام کر رہے ہیں اس میں ہمیں کامیابی ملے تو بہت بہت شکریہ تو یہ سارے نیازی خاندان کے لوگ تھے جن سے ابھی ہماری باتچیت ہو رہی تھی کیمروین کو کہوں گا دکھا دے سب کو یہ یہاں پر موجود ہیں آئیے سب دکھائیں آچہ چچا یہ دادا یہ کچھ بتائیے کہتا ہے کچھ ایسی چیزیں آپ کے خاندان میں ہیں کیا کہ جو جن کا تعلق ہم کہہ سکتے ہیں جائے شادی بیعاؤں کے رسومات ہو یا کچھ پرانی ایسی کوئی چیزیں چلی آ رہی ہیں شادی بیعاؤں شادی بیعاؤں اگرہ کس طریقے کے ہوتے ہیں آپ لوگوں شادیات اوپرے بہت دھوم دھام سے منعا جاتے تھے باجے گاجے سے ہو چلتے بہت یعنی خاندان کے اندر پانچ پانچ دن خانے کے انتظام رہ دیتے پورے خاندان کے لوگ بلاتے تھے محلے میں محرم کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے یہاں ہمارے یہاں یہاں کا جو ابی بھی کہہ کہنا چاہے کہ جو مکھے تیوار ہے وہ محرم ہے محرم بہتی شاندار اور بہتی دھوم دام سے منائے جاتے ہیں آج بھی یہاں کے محرم جو مشہور ہیں اور پر ہندوستان کے اندر جو ہیں کافی نام ہیں آمنیر کے محرم کا تو مطلب ہی محرم میں محرم میں ہوتا کیا ہے ایکشوال میں کوئی بتایا گا محرم کے حوالے سے آپ بتائیں گے محرم میں ہمارے ہاں ہر سال محرم کے پانچ تاریخ کو نال صاحب اگرے بٹے ہیں نال صاحب کیا چیز ہیں نال صاحب ہے نال رہتا ہے جو گھوڑوں کے پیروں میں نہیں نہیں سواری جو ہوتی ہے اس کو ایک نال رہتا ہے وہ ونشے سے مطلب گزرو کے بتاتے کہ نو اسمائل کے اندر ہیتھ تھے ان کے دور سے آپ محرم چل ہوئے ہیں اور انہوں نے بڑے علم جو ہے بڑے نال صاحب اہدرہ بست سے لائے تھے بڑے علم بڑے علم جب سے یہاں پہ بیٹھ رہے ہو اور وہ محرم کے پچ تاریخ کو بٹھاتے ہیں اور نو تاریخ کو اس کو اٹھاتے ہیں تو علم کے جو لفظی مانے جھنڈے کی ہوتے ہیں تو کیا وہ جھنڈا ہی ہوتا ہے ہاں جھنڈے ٹائپ ہوتا ہے اس کو نال لگا جاتا ہے جھنڈے ٹائپ ہوتا ہے اس کو نال لگا جاتا ہے چان ٹائپ اور انہی کا محرم کو ساتھ تاریخ کو نیازی صاحب کا عرصہ ہوتا ہے بڑے دمدامتیں منا جاتا ہے محرم کے ساتھ تاریخ کو اور بڑے علم جو ہے وہ اہدرہ بستے نو اسمیل کے نیازی نے اپنے عید زندگی میں لائے تھے ایک خاندانی جو باتیں ہیں یہ بتائیے کہ محرم میں آپ لوگوں کے زندگی کا جو طریق اچھا اچھا اس طریقے کے علم دیکھیں یہ اس طریقے کے علم ہم آپ کو اس کے پہلے گرڑ والے اپیسوڈ میں بھی دکھا چکے ہیں وہاں پر بھی کچھ اسی طریقے کے علم رکھے ہوئے ہیں تو محرم میں آپ لوگوں کا لائف اسٹائل کس طریقے کے رہتا ہے جیسے بہت سے لوگ محرم میں دس دن روزہ رکھتے ہیں یا بہت سے لوگ سروں میں کنگیاں نہیں کرتے ہیں یا غم کے طور پر گزارتے ہیں تو آپ لوگ خاندانی طور پر کس طریقے ہمارا خاندانی طور پر دس دن سب روزے رکھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اور محرم آشوری کی نماز پڑھتے ہیں محرم کے دس تارکو لنگار شربت کا انتصار ہمارم کیا جاتا ہے یہ نیازیوں میں محرم کا یہ سلسلہ آج بھی آج بھی قیام ہے تو ہم بات کر رہے تھے نیازی پتھانوں سے جو اپنے آبائی وطن سے کئی کوس دور ہزاروں کلومیٹر ہزاروں میل دور مہراشت کے وردہ وردہ زلہ ہمارا ہوتی ہمارا ہوتی زلے کی کونسی تحصیل ہے ورور تحصیل کے آمنیر سے ہم آپ کو بات کر کے لوگوں سے بات کر کے کوشش کر رہے تھے یہاں کی حالات بتانے کی اور یہاں کے جو بھی باہر گاؤ گئے محرم میں سب میار تشریف لاتے ہیں بیٹیاں بھی جو گئی ہوں گی وہ بھی سب آتی محرم میں محرم میں آ جاتے ہیں تو یہ نئی بھائی نہیں آتے ہیں آتے ہیں جو ہے وہ آمنیر کا بہت تہوار اس میں جو ہے وہ قومی یکجیتی کی مثال ہوتی ہیں ہندو مسلم سمبل کے بہتری انداز سے بناتے ہیں اس کو اور یہاں اگر آپ کو اقتہ کے مثال دیکھنی ہے تو میرا بھی ہے کہ آپ اکبر آمنیر کے محرمہ کے ضرور دیکھیں ضرور انشاءاللہ ضرور آئیں گے تو چلیے ہم چلتے ہیں نواب اسماعیل خان نیازی کے روزے کے حوالے سے اگلے اپیسوڈ میں آپ کو ضرور بتائیں گے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں جو بہت ضروری ہے تاکہ نیازوں کی آواز ساری دنیا میں پہنچ جائیں اپر صاحبی یکتہ کے مثال ہے جی چیز